وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور وہاں کے مجال دین کے لئے آپ کی کیا ترجیحات ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بنگلہ دیش کے مسلمان آج ایک انتہائی نازب دور سے گزر رہے ہیں اور اس جگہ تک پہنچانے میں پاکستانی فوج کا کردار اس ظالم شریعت کی دشمن اور امت کی اس خائن فوج کا حصہ بارہ تیری آسد سے کسی بھی طور پر کم نہیں ہے انیس سو اکتر میں پاکستانی فوج کے شرمناک مظالم یہ غیور قوم آج تک نہیں بھول سکی یہ قوم اسلام کی خادر پاکستان کا حصہ بنی تھی مگر اسلام دشمن پاکستانی فوج کے کرتوتوں اور مظالم نے انہیں پاکستان سے جدا کر دیا بارت نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا اور خوب فائدہ اٹھایا نتیجہ تل بنگلدیش کی ریاست مکمل طور پر بارت کی غلام بن گئی ہے یہاں کی فوج پولیس عدلیہ اور میڈیا سب آج بارتی زبان بولتے اور اس کے حکامات پر عمل کرتے نظر آتے ہیں جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو الحمدللہ یہاں توحید کے فرزندوں اور شمع رسالت کے پروانوں کی کبھی کمی نہیں رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے اہل ایمان پر زمین انتہائی تنگ کی گئی ہے بتوں اور گائے کے ان پجاریوں کا حدف اس مسلمان عوام کو ان کے قیمتی ترین اساسے ایمان سے محروم کرنا اور اپنا مکمل طور پر غلام بنانا ہے افسوس کہ آج بنگلہ دیش میں چور لٹیرے بدتینت لا دینوں اور ملہدین کو تو عزت اور اکرام سے نوازہ جا رہا ہے جبکہ اہل دین کو قوم ملک بلکہ انسانیت تک کا دشمن بتا کر ان پر مظالم کیے جاتے ہیں اور ان کی تزہیق کی جاتی ہیں دوہزار تیرہ میں ڈاکہ کے اندر ایک دینی اجتماع پر شدیخون مارنا اور محض ایک رات میں خاموشی کے ساتھ ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کرنا پھر بارت کے ساتھ لگے سرحدی علاقے ساتھکھیراز اللہ کے اندر بارتی فوج کا خود بنفسی نفیس بنگلہ دیش کے اندر گسنا اور بنگلہ دیشی فوج کے ساتھ مل کر پچاس سے زیادہ مسلمانوں کو تہہ تیغ ڈالنا اور ان کے گھر بار تباہ کرنا کاشی والے لاتیں آخری ثابت ہوتی مگر ایسا نہیں ہے اور آج بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ایک طرف اہل ایمان کی پھانسیوں قتل در قتل اور قیدوبند کا سلسلہ زوروں پر ہے تو دوسری طرف دین دشمن ملحدین اور گستا خانی رسول جیسی رزیل ترین مخلوق کو مکمل پسپناہی حاصل ہے غرص طویل عرصہ سے بنگلہ دیش کے مسلمانوں پر ایک جنگ مسلط ہے جو در حقیقت سیکولرزم کے روپ میں مشرک ہندیوں کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے ایسے میں بنگلہ دیش کے مسلمان جانتے ہیں کہ ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے یہ جہاد بنگلہ دیش میں بھارتی دین دشمنی کے خلاف دفاع کے عنوان سے ہو یا کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کے مسلط کے نام سے ہر صورت میں بھارتی ریاست کے خلاف اپنا آج فرض این ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعت کے نزدیک بھی بنگلہ دیش بلکہ پورے برسغیر میں بھارتی ریاست اہم اور ایک بڑا حدف ہے آپ یہاں بنگلہ دیش میں موجود جماعت سے وابستہ بھاریوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں بنگلہ دیش کے اپنے انتہائی محبوب اور بہادر اور مجاہد بھائیوں سے بزارش کروں گا بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو جہاد کی اس عبادت کی طرف بلانے اور غزبہ ہند کی اس عظیم تحریک کو یہاں کھڑا کرنے کے لئے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے دین اور دنیا کی حفاظت آپ پر فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی میں اپنی قوم کو انتہائی دلسوزی کے ساتھ اپنے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا کیجئے اس میں آپ کامیاب ہوئے تو بنگلہ دیش میں بھی آپ اسلام اور اہل اسلام کی مدد کر سکیں گے اور کشمیر سے برما تک بلکہ فوری برسغیر کے مظلوموں کے سینے بھی آپ ٹھنڈے کر دیں گے آپ اپنے ہتیاروں کا رخ مشرق نجس اور ظالم بھارتی ریاست کی طرف رکھئے جو ڈھاکہ اور ساتھ خراہ سے لے کر کشمیر اور احمد آباد بلکہ پورے برسغیر کے اہل ایمان کا دشمن اور مجرم ہے اس مشرق اور خصیص دشمن کے خلاف آپ آگے بڑھئے اور اگر آپ کے اس راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو پھر آپ بھی انہیں اپنے عمل سے یہ پیغام دیجئے کہ آپ اپنے جہاد اپنی تحریک اور اپنی دعوت کا دفعہ بھی خوب جانتے ہیں اللہ آپ کی نصرت فرمائے اور آپ کے ذریعے برسغیر میں توحید اور جہاد کا یہ مبارک عام